السلام علیکم ویلکم بیک تو آج کیسے ویڈیو میں ہم فائر بیس کی اتنٹیکشن کے لیے ہم ڈیزائن کریں گے پروڈ میپ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہم نے فائر بیس کو کننٹ کیا اب ڈیزائننگ کریں گے ہم لوگن اور سائن اپ اسکرین دو اسکرین کی ہم ڈیزائننگ کریں گے یوزر کو ریجسٹر کرنے کے لیے سائن اپ اسکرین اور یوزر کو لوگن کروانے کے لیے ہم لوگن اسکرین کنٹ کریں گے تو یہ ہمارا پروڈجیکٹ جو ہے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا فائر بیس سے بھی کننٹ کر لیا تھا اگر آپ کو اپنے ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو اسکرپ کر سکتے ہیں تو یہ دو کلاسز میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک نئی اسکرین بنا لیتا ہوں لیپ فولڈر کے اندر سب سے پہلے تو میں اسکرین نام کر کے ایک فولڈر بناو گا اس کے اندر میں اگین آثنٹیکیشن اچھا میں اس کے اندر ایک نئی فائل کروں گا ڈارٹ فائل جس کا نام ہوگا لوگن اسکرین اور جو ہے اکے تو یہاں پر اگین اسٹیٹ فول ویڈیٹ اسٹیٹ فول ویڈیٹ لوگن اسکرین اس کا نام ہوگا اکے اور جو ہے یہاں پر میں مٹریل لائبریری کو امپورٹ کر لوں گا یہاں سے اس کو ہٹا کر میں اس کے فولڈ کو یوز کروں گا اور اس کے فولڈ اپ بار اپ بار اگین کلاس اس کے اندر ہمیں ٹائٹل مل جاتا ہے ٹائٹل کے اندر ٹیکس ویڈیٹ کو یوز کرتے ہوئے میں یہاں پر لکھ لوں گا کہ لوگن اسکرین سیمپل اور اس ٹائٹل کو میں سینٹر کر لوں گا سینٹر ٹائٹل اسکرین اکے تو یہاں تک ہمارا یہ ہو چکا ہے اسکرین بن چکی ہے لوگن اسکرین اس کو میں من.ڈارٹ کے اندر اس کی جگہ میں پیسٹ کر لوں گا کون سکیورڈ لگائیں گے اور اس کو میں پیسٹ کر لوں گا لائبریری کو امپورٹ کر لیں گے یہاں سے اوکے یہاں تک ہماری جو ہے وہ لوگن اسکرین کریٹ ہو چکی ہے اب ہم ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر ابھی ہم اس کو فالس کر لیں گے ابھی ہم پرانا ڈیزائن ہم یوز کریں گے یوز مٹریل تھری جو ہے وہ لیٹسٹ جو لیٹسٹ پروپرٹی ہے تیم ڈیٹا کی تو اگر ٹریو کریں گے تو آپ لیٹسٹ میں چلیں گے اگر آپ فالس کرتے ہیں تو یہ وہی پرانا ہو گیا لیکن آپ کو ڈیفرنس بھی تھوڑا دکھا دیتا ہوں اس کا تو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروڈیٹ بھی رن ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں یوز مٹریل فالس ہے تو آپ کے پاس پرپر کل شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ٹریو کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو شو نہیں ہوگا تو اکثر جو پرانے ٹریوٹرلز آپ دیکھیں گے تو ان میں یہ سیٹنگ نہیں ہوتی ان میں بائی ڈیفول یہ فالس ہوتا ہے اور جو ہے آپ کو کلرنگ دکھائی دیتی ہے جب آپ پروڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا مطلب کہ وائٹ سکرین دکھائی دیتی ہے پرپر کلر شو نہیں ہوتا تو آپ کو ڈیزائنگ میں اچھی نہیں لگتی تو اس وجہ سے جو ہے آپ اس کو فالس کریں گے تو ہی آپ کا کام سے ہی ہوگا اور آپ کو کلرنگ دکھائی دے گی اس کے علاوہ ہم یہاں پر ڈیپ پرپل نہیں کریں گے ہم بلکہ یہاں پر بلیو ہی جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اور اب جو ہے ہماری منڈوٹ ڈارٹ فائل کے اندر جو بھی ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے اس کو بھی فالس کر دیا ہم پرانا ڈیزائن یوز کر رہے ہیں پرانی چیز یوز کر رہے ہیں منڈوٹ ڈیزائن یوز کر رہے ہیں لیکن ریکمینڈ یہی ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور سب کچھ منیولی کلرنگ کریں اور اب ہم کیا کرتے ہیں لیپ فولڈر جیسا کہ ہم نے سکرینز کے اندر لوگن سکرین بنائی تھی تو یہاں پر لوگن سکرین ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لائنش ہو رہی ہے اس کو آپ نے ہور کرنا ہے یا پھر آپ نے اٹھنٹر کو پریس کر رہے کون سکیور لگا دینا ہے اب یہ ہوتا ہے کیوں اب دیکھیں اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یوز کونسٹ ویڈ کنسٹر ٹو امپروو پرفومنس ٹھیک ہے اگر آپ کو پرفومنس امپروو کرنی ہے تو آپ کو یہاں پر کونسٹ کیور لگا دینا ہے لازمی ٹھیک ہے یہ خود یہ پلٹر جو وہ ریکمینڈ کرتا ہے میں اب جو ہمارے ایپ بار بن چکا ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں بوڈی بنائیں گے بوڈی کے اندر ہم ٹیکسٹ سوری کولم بنا لیتے ہیں کولم اوکے چیلڈرن اس کے اندر جو بھی ٹیکسٹ فیلڈز ہوں گی وہ ہم لکھیں گے بٹن ہوگا لگن بٹن وہ ہم کریں گے اور کولم کو میں ریپ کر دوں گا پیڈنگ کے ساتھ پیڈنگ کے اندر میں یہاں پر لگا دوں گا کہ بھئی ٹوینڈی فور پوائنٹ ہو کی مجھے پیڈنگ چاہیے چاروں طرف سے تاکہ بورڈرز ٹیچ نہ ہو اب سب سے پہلے میں یہاں پر ٹیکسٹ فارم فیلڈ بنا لیتا ہوں ٹیکسٹ فارم فیلڈ اور جو ہے دیکھیں بنتی بھی ہے یا نہیں اوکے یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ فارم فیلڈ اب اس کی ڈیکوریشن تھوڑی کر لیتے ہیں انپوٹ ڈیکوریشن اور یہاں پر ہنٹ اچھا ہنٹ نہیں لیبل لگا دیتے ہیں ہنٹ لیبل میں آپ کو فرق پتا ہے اب دیکھیں لیبل اگر ہوگا تو اگر اس کو میں کلک کروں گا ہور کروں گا تو ایمیل اوپر چلا جائے گا لیکن ہنٹ میں اہسا نہیں ہوتا ہنٹ آپ یوز کریں گے تو یہ گائب ہو جائے گا ایمیل لیکن لیبل میں اوپر شو ہوتا ہے بورڈر ہے اس کا بورڈر آٹلائن بورڈر میں اس کو یوز کر لیتا ہوں تو یہاں پر آٹلائن بورڈر بھی آ چکا بورڈر ریڈیس میں لگا دیتا ہوں بورڈر ریڈیس ڈوٹ آل اور سکسٹین پوائنٹ ہو کا میں اس کو بورڈر دے دیتا ہوں تو سرکیولر سرکیولر سکسٹین پوائنٹ ہو تو یہاں پر دیکھیں ہماری تیکس فیل ایسے بن چکی یہ ایمیل کی تیکس فیل بن گئی اب ہم اس کو کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کو کوپی نہیں کرتے ہم ری یوزیبل ویجٹ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ کیا اس کے پاس کنٹرولر ہوگا جو کہ ابھی ہم نہیں دیتے ابھی ہم ٹیکس ایڈیننگ کنٹرولر ایسے ہی کر کے یہاں پر اس کو پروائیڈ کر لیتے ہیں اور کونسی چیزیں ہوتی ہیں ایمیل کے اندر ایک ہم سفکس کے لیے آئیکن بھی لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سفکس آئیکن ہوگا ٹھیک ہے سفکس آئیکن آئیکن بٹن اوکے اور آن پریزڈ پروپٹی جس میں ابھی ہم کچھ نہیں دیں گے اچھا ہم اس کو آئیکن بٹن نہیں یوز کرتے آئیکن ہی یوز کریں گے آئیکنز ڈوٹ ایمیل اور کونس کی ور لگا دوں گا میں اوکے تو یہاں پر دیکھیں ایمیل کا آئیکن بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ آئیکن ہم اس کو پریفکس میں یوز کریں پریفکس آئیکن لگ چکا ہے ہمارا اب ہم کیا کریں گے ٹیکس فارم فیلڈ ہے اس کو میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر ریفریکٹر میں جاؤں گا اور یہاں پر دیکھیں ایکسٹرکٹ میتھڈ کا اپشن ہے اس کو میں کلک کروں گا بیلڈ ٹیکس فارم فیلڈ ریفریکٹر اب یہ الگ ایک میتھڈ میں آ جائے گا اوکے الٹ کنٹرول ایل کو کلک کریں گے تو یہ الائن ہو جائے گا ٹیک ہے اب دیکھیں ہمارے بارے کون کون سی چیز ریوزیبل ہیں سب سے پہلے تو کنٹرولر ہے ہمارا کنٹرولر بریکٹس میں ہم لکھیں گے ریکوائرڈ ہے ہمارا کون سا کنٹرولر ایک میں چاہیے ٹیک ہے کیونکہ ہم ای میل کے لیے ٹیکس فیلڈ الگ بنائیں گے اور پاسورڈ کے لیے الگ سے بنائیں گے تو اس بجا سے کنٹرولر بن چکا ہے اور اس کے علاوہ ہماری اور کون سی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں ایسے کر کے لکھ لیتا ہوں تاکہ صحیح سے دکھائی دے آپ کو اور کون سا ریکوائرڈ ہے لیبل ٹیکسٹ ٹیک ہے لیبل ٹیکسٹ بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے جس کا ڈیٹا ٹائپو کا اسٹرنگ اور جو ہے یہاں پر ہمارے پاس آئیکن بھی ہے آئیکن ڈیٹا آئیکن ڈیٹا آئیکن آئیکن بھی ہم دیں گے اس کے اندر ہم آئیکن رکھ دیں گے آئیکن اب دیکھیں یہاں پر کونسٹ کی ورڈ ہم اٹھا دیں گے کیونکہ کونسٹنٹ نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے ایمیل بھی آ سکتا ہے پاسورڈ کا آئیکن بھی آ سکتا ہے ٹیک ہے اس وجہ سے کنٹرولر ہے اس کو کنٹرولر کی جگہ میں رکھ دوں گا لیبل ٹیکسٹ ہے لیبل ٹیکسٹ ہوں میں لیبل ٹیکسٹ کی جگہ رکھ دوں گا ٹیک ہے سمپل آئی اوب آپ کو سمجھ آ رہا ہو گئی ہے بہت سمپل ہے ہماری ایک ری یوزیبل ٹیکسٹ فرم فیلڈ بن چکی ہے اب یہاں پر ہم اس کو پیرامیٹرز پروائیڈ کریں گے کیا کنٹرولر کنٹرولر تو میں وہی ابھی کے لیے پاس کروا دیتا ہوں ٹیکسٹ ایٹنگ کنٹرولر ہم الگ سے بنائیں گے تو اس کو پروائیڈ کر دیں گے دیکھیں کنٹرولر ہو گیا اور کونسی چیز ہے آئیکن آئیکنس ڈاٹ آئیکنس ڈاٹ یا ای میل اوکے اس کے علاوہ کے لیبل ٹیکس لیبل ٹیکس کے اندر اگر ای میل اور یہ ہو چکا ہے ہمارا اب اس کو میں کوپی کروں گا اور کمہ لگا کے پیسٹ کروں گا اس کو میں لگ دوں گا پاس ورڈ اوکے اور یہاں پہ بھی پاس ورڈ پاس ورڈ پاس ورڈ لوک لگا دے تو میں یہاں پہ لوک 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 لوگ لگ چکا ہے اور ٹیکس ایٹنگ کنٹرولر دیکھیں کتنی ساری مجھے کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی صرف یہاں پہ ہی میں نے جو ہے اس کو پیرامیٹرز پاس کی ہے اور خود باپر جس نے بنا لیا ان کے بیچ میں میں پیڈنگ دے دیتا ہوں سائیڈ بوکس ہائٹ اور سکسٹین پوئنٹ اوکی میں اس کو جو ہے وہ پیوڈنگ دے دوں گا اس کو بھی کونسٹ کیورڈ لگا دیں گے ٹیک ہے اب دیکھیں صحیح بن چکا ہے اب میں آپ کو کمنٹس لگا دیتا ہوں ای میل فیلڈ سمپل بہت سمپل کے لئے لکھا ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا یہ ای میل یہ پاس ورڈ ٹیک ہے ایسے مطلب کہ اچھے سے کوڈنگ کریں گے تو آپ کے لئے ہی بیڈر رہے گا کنٹرول الٹ ال کریں گے تو آپ کے پاس الائن ہو جائے گا ٹیک ہے اب دیکھیں یہ یہاں تک ہونا چاہیے ایسے کر کے ایسے الائن ہونا چاہیے کیونہ الائن میرے یہاں تک ہے اس کومہ کو اب ہٹا دیں گے ٹیک ہے اب دیکھیں میں پیچھے جاتا ہوں اس کومہ کو اب ہٹا دیں گے یہاں پر یہ جو تھا یہاں پر لگا ہوا تھا یہ والا اس کو اٹھا کر کنٹرول الٹ ال کریں گے تو یہ الائن ہو جائے گا یہ بھی ایک الائن پر آ چکے ہیں اب تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے کوڈنگ جو ہے وہ اچھے سے لگ رہی ہے ہماری اب یہ تو ہمارے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں کیا چاہیے ہمیں پاسورڈ کے لئے ایک آئیکن بھی چاہیے جو کہ سفکس میں آئیکن ہو اور وہ اس کو کلک کرنے سے ہمارے پاسورڈ جو وہ ہائیڈ ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر جاؤں گا اور کیا چاہیے ہمیں انپوٹ ڈیکوریشن کے اندر مجھے چاہیے سفکس آئیکن سفکس آئیکن ویزیبیلیٹی آف آٹ آٹ لینڈ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دونوں میں شو ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں صرف پاسورڈ والی فیلڈ میں ہو تو مجھے Uz میں یہاں پر پیرامیٹر پاس کے لگا جوکے سفکس آئیکن آئیکن ڈیٹا ہوگا آئیکن ڈوٹا جوکے nul ہوگا اور آئیکن آئیکن سفکس آئیکن سفکس آئیکن اور اس کا میں نام پت دیتا ہوں اب آپ کو نام چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں رائے والی کلک ریفریکٹر کریں گے تو بہت ساری جگہوں پر یوز ہو رہا ہے نا تو اس وجہ سے خطبہ کس ساری جگہوں سے وہ ہو جائے گا لینیم پریفکس آئیکن اور میرا پریفکس آئیکن بھی بن چکا ہے اب اس کو میں again align کر لیتا ہوں یہ ریکوارڈ کنٹرولر ہو گیا لیبل ٹکس ہو گیا پریفکس آئیکن سفکس آئیکن اور یہ ہمارا یہاں تک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہماری ہیں ریکوارڈ پیرامیٹرز ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر سفکس آئیکن دونوں میں شو ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہے وہ نل بھی ہو سکتا ہے اب میں یہاں سے پاس کرواؤں گا یہ ایمل ٹیکس میں سے نہیں پاس کرواؤں گا میں میں پاس کرواؤں گا پاسورڈ والی فیلڈ میں سفکس آئیکن کونسا آئیکنس ڈوٹ ویزیبلیٹی آف آؤٹلین اب یہ دیکھیں اب میں یہاں پر کنڈیشن لگاؤں گا کہ بھئی ہمارے پاس جو سفکس آئیکن آ رہا ہے نا وہ اگر نل نہ ہو تو شو ہو جائے اگر نل ہو تو کچھ بھی شو نہ ہو سائز بک شو پہ یا نل لگا دیتوں میں نل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آ چکا ہے صرف پاسورڈ پر ٹھیک ہے کونسکیورڈ بھی لگا دوں گا اب یہ ہوا کہ اب دیکھیں یہاں پر تو جب میں نے ایمل فیلڈ بنائی تو میں نے سفکس آئیکن نہیں دیا مطلب کہ بائی ڈیفولٹ کیا ہوا یہ نل جائے گا نلچیک اوپریٹر لگا ہوئے نا اگر میں نے نہیں دوں گا تو سفکس کے اندر کیا ہوگا اسٹور سفکس is equal to یہ نل کے برابر ہوگا تو اگر یہ نل کے برابر نہیں ہے اور یہ پاسورڈ فیلڈ سے آ رہا ہے تو یہاں پر یہ شو ہوگا اگر ایمل سے ہم کچھ بھی پروائیڈ نہیں کر رہے یہ اس کے برابر نل کے برابر ہے تو یہاں پر یہ نل ہی ہوگا اور کچھ بھی شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ڈیزائن اور کر لیتے ہیں ڈیزائن نہیں اب ہم اس کو الائنمنٹ کر لیتے ہیں اس کی مین اکسز الائنمنٹ سینٹر اوکے سینٹر پر میں نے اس کو کر دیا اس کے علاوہ کونسی چیزیں ہیں اور اب میں اس کی بورڈ کو اپن کر رہا ہوں تو میرا پورا ڈیزائن جو ہے وہ اوپر چلا جا رہا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کو فالس کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فالس کریں گے تو ہمارا کی بورڈ اوپن ہی جائے گا دیکھیں وہیں پر یہ ہے اسکرین ہماری وہیں پر ہے اب یہاں پر کولم کے اندر اور میں ٹیکسٹ لگا دیتا ہوں کہ ویلکم ویلکم ٹو فائر ویس ٹیوٹوریل تو ہمارا جو ٹیکسٹ بھی آ جائے گا کونسکیبر لگا دیں گے اور اس کی ڈیزائننگ میں کر لیتا ہوں فونٹ سائز ٹونٹی فور پوائنٹ ہو اور اس کے علاوہ ٹونٹی فور پوائنٹ ہو زیادہ بڑی لگا رہی ہے تو ٹونٹی پوائنٹ زیرو میں میں نے اس کو کر لیا اور ان کے بیچ میں میں سائز لگا دیتا ہوں ہائٹ لگا دیتا ہوں جی سیم میں اس کو کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر جوں گا اوکے سیمپل دیکھیں زیادہ میں بیوٹی فائن نہیں کر رہا اس کو ویلکم ٹو فائر ویس ای میل پاسورٹ اور نیچے ہم اب ہم ایلیویٹڈ بٹن لگائیں گے ٹھیک ہے ایلیویٹڈ بٹن کمنٹ لوگ ان بٹن ٹھیک ہے لگ ان بٹن ایلیویٹڈ بٹن اور اس کے اندر اون پریز پروپرٹی ہے چائلڈ میں ہم اس کو ٹیکسٹ پروائیڈ کریں گے ٹیکسٹ لوگ ان اور یہ ہم اپنٹی ایمپٹی پاس کر رہا ہوں گے اس کو ایمپٹی میتھڈ ٹیک ہے اب کیا ہوا اس کو میں کروں گا کونسٹ اور یہاں پر کوما لگا دیں گے ہم ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں پر دیکھیں لگن بٹن بھی آ چکا ہے اس کے نیچے میں اگین اسپیس پروائیڈ کروں گا اور یہ ہمارے پاس ایلیویٹڈ بٹن کے اوپر بھی اسپیس آ چکا ہے ہم میں اس کو کیا کروں گا کلپ آر ریکٹ کے کلپ آر ریکٹ یہاں پر دو آتے ہیں جس میں آر نہیں ہوتا کلپ ریکٹ ہوتا ہے اور کلپ آر ریکٹ ہوتا ہے کمیکشور کریں کہ آپ اس کو یوز کریں کلپ آر ریکٹ اس کے اندر ہمیں پروپٹی مل جاتی ہے ہمیں بورڈر ریڈیس کی تو بورڈر ریڈیس جیسے ان ٹیکس فیلڈز کا ہے وہی میں رکھ دیتا ہوں سکسٹین پوائنٹ زیرو اور یہاں پر ہمارا یہ بھی ویسے ہی ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں سائز بوکس کو میں کر دوں گا سائز بوکس کے اندر ریپ کر کے ویٹس کی میں انفینیٹی کر دوں گا انفینیٹی اور اس کی ہائٹ ہائٹ صحیح ہے ہمارا ڈیزائن جوہو لوگین اسکرین کا بن چکا ہے اب ہمیں دیر نہیں ہوگی اور ہم اس کو بنا لیں گے سائن اپ پیج کو بھی اس کو بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تو اس کو میں کر لیتا ہوں کہ یہ ہو جائے سکسٹی کا سکسٹی ہائٹ میں اس کو دیتا ہوں اب تھوڑا سمیں اس کو ففٹی فائٹ پوائنٹ او ٹھیک ہے اب یہ صحیح لگ رہا ہے لیکن میں اس کو اس پیسنگ تھوڑی زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب سے الگ ہے تو اس وجہ سے اب یہاں پر ہماری جو لوگن سکرنٹ بن چکے اور اب ہم سائن اپ سکرنٹ کو کریٹ کریں گے بہت ایزی طریقے سے ہمارے پاس ویجٹ پڑے ہوئے اور ہم سمپل سمپل کر کے اس کو بنا لیں گے اب یہاں پر ڈی بگ بینر کو میں ہٹا دیتا ہوں ڈی بگ بینر فالس فالس اب دیکھیں یہاں پر میں اگر ٹریو کرتا ہوں تو پورا ڈیزائنی چینج دائے گا تو اس کو میں ابھی فالس کر لیتا ہوں ابھی ٹائم لگے گا تو اس لئے میں نے یہاں پر فالس کر کے اور جو بھی کر رہیں گے بائٹ فورٹ پر میں نے لگا دیا اب یہاں پر یہ جو ہمارا لوگن بٹن ہے اس کو بھی میں ریپ کر لوں گا اس کو ایکسٹریکٹ میتھڈ کر لوں گا بیلڈ بٹن اور اس کو بھی ہم یہاں پر یوز کر لیتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی میں بنا لیتا ہوں کہ بھئی اس کے اندر میں ٹیکسٹ پروائیڈ کروں گا اور کیا ہوگا وائڈ کال بیک آن پریز دے اوکے یہ دو پروپٹیز ہوں گی ٹیکسٹ کو میں ٹیکسٹ کے اندر دے دوں گا اور آن پریز کو میں لگا دوں گا کہاں کہاں یہ رہا ہمارا آن پریز اور اس کونسٹ کو اٹھا دیں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی ری یوزیبل بن چکا ہے اب جس کو بھی میں اس کو یوز کروں گا اب سائن اپ میں بھی ہمیں چاہیے ہوگا نا سائن اپ پیج بھی ہم بنائیں گے تو اس کے لئے بھی ہمیں بٹن چاہیے ہوگا تو وہ ہم ایزیلی صرف اس کو بھی سائن اپ لگائیں گے اور یہاں پر پیرامیٹر پاس کروا دیں گے یہ پوری ڈیزائننگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی دیکھیں ویسا کہ ویسا ہی ہے اب اب یہ دو جو یہ جو دو ویجٹ ہم نے بنائے ہیں ان کو ہم کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے ٹھیک ہے یہ دو ویجٹ اب یہ ہماری لوگن سکرین بن چکی ہے ہم سیکنڈ سکرین پر جائیں گے سیکنڈ سکرین پر جانے کے لئے ہم یہاں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں ڈانٹ ہیو این اکاؤنٹ تو سائن اپ کر لیں آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں اس کو میں ریپ کر لیتا ہوں گیسٹر ڈیٹیکٹر کے اندر گیسٹر ڈیٹیکٹر اور اس کے اندر مجھے پروپرٹی مل جاتی ہے آن پریسٹ کی آن ٹیپ کی آن ٹیپ میں میں اس کو نیوی گیٹر ڈاٹ پاپ کر کے دوسری سکرین پر چلا جاؤں گا سائن اپ سکرین پر نیوی گیٹر ڈاٹ پوش اور اس کے اندر مٹیرل پیج راؤٹ کونٹیکسٹ اور یہاں پر ہماری سکرین کا نام میں لگا دوں گا کونسٹ کی ورڈ دوسری سکرین بنایں گے خونسی ہوگی ہوماری سائن اپ والے اسکرین اسکرین ٹک ہے ہم سائن اپ سکرین بنا لیں گے اس طرح فول ویڈٹ سائن اپ اسکرین اور ہم لائبرری کو امپورٹ کر دیں گے مٹیرل لائبرری اور ہمارے اس کے فولد ویڈٹ اس کے فولد کے اندر ترمینیٹر اور اپ بار اگن اپ بار اور اس کا اندر ہمارے ٹائٹل ہے ٹائٹل کے اندر میں لگا دوں گا کہ سائن اپ سکرین ہے یہ ہماری سائن اپ سکرین ہے ہماری یہ اور اس سکرین کو میں پاس کروا لوں گا یہاں پر جو ہم نے نیویگیٹر ڈوٹ پوپ بنایا تھا وہاں پر میں پاس کروا لوں گا اور ڈیپنڈنسی کو ہم امپورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہماری یہ بن چکی ہے سکرین بھی یہاں پر بھی سائن اپ ٹھیک ہے اب میں جب اس کو کلک کروں گا تو ہماری دوسری جو سکرین ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی تھوڑی سی سپیسنگ بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر اب دیکھیں اس کو میں کلک کروں گا تو دوسری سکرین آ چکی ہے سائن اپ اسکرین اس کے ٹائٹل کو بھی میں سینٹر پر کر دوں گا سینٹر ٹریو ہو جائے گا ہمارا اور جو ہے ہمارے پاس یہ سکرین بھی بن چکی ہے اب ہم کرتے ہیں بوڈی بوڈی کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کولم ہوگا نہیں سب سے پہلے ہم پیڈنگ دے جاتے ہیں پیڈنگ پیڈنگ ہماری کیا ہوگی آل آل کتنی ہوگی جیسے ہم نے اس پر دیا تھا ٹونٹی فور پوائنٹ ہو اور اس کے علاوہ اس کے چائل لے کے اندر ہمارے پاس کولم ہوگا چائل لے کے اندر کولم کے اندر چلڈن اور یہاں پر کونسٹ کی بٹن لگا دیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ چیزیں کی نا لگن سکرین اور یہ جو دو ویڈٹس تھے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ یوز کرنا ہے بلڈ بٹن اب میں اگر یہاں پر یوز کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو ہم نے الگ فائل میں رکھنا ہوگا کوپی اور جو ہے میں لگا دیتا ہوں کہ بھئی کومن کیونکہ کومن چیزیں ہوں گی نا جو ہر کہیں یوز ہوتی ہیں وہ اس فولڈر میں ہوں گی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ابھی تو ہم نے صرف یہ ٹیکس فیلڈ اور بٹن ہی بنایا ہے کومن کومن ویڈٹس اوکے اس کے اندر میں کلاس بنا رہتا ہوں کومن ویڈٹس اور اس کے اندر جو میں دو کلاسز رکھ دیتا ہوں یہاں پر لیبریز کو میں امپورٹ کروا لوں گا اور یہاں پر ہمارا کوئی بھی ارر نہیں ہے اب ہم اس کو یوز کریں گے کیسے کومن ویڈٹس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اسٹیٹک بھی بنا لیں گے ان کو ٹیک ہے اسٹیٹک کی ورڈ لگا دیں گے تاکہ ہم ڈائریکٹلی ان کو ایکسس کر پائیں تو دیکھیں کومن ویڈٹ ڈاٹ کیا چاہیے مجھے بیلڈ بٹن اور سوری بیلڈ ٹیکسٹ فیلڈ جو کہ یہ ہماری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو کوپی کروں گا کومن ویڈٹ ڈاٹ کر دوں گا ہو جائے گا اور جو ہے سائن اپ سکرین پر بھی میں جاؤں گا کومن میتھڈ ڈاٹ بیلڈ بٹن نہیں ابھی میں بناتا ہوں بیلڈ اچھا لائبریز کو امپورٹ کر لیتے ہیں بیلڈ ٹیکسٹ فارم فیلڈ اس کے اندر میں کنٹرولر پاس کروا ہوں گا ٹیکسٹ ایڈٹنگ کنٹرولر اور کونسٹ کی ورڈ کو یہاں سے ہٹا دیں گے اور جو ہے یہاں پر اور کونسی چیزیں لیبل ایمیل ہوگی ہماری اور آئیکنس ڈاٹ ایمیل تو ہمارے پاس اب دیکھیں کوئی بھی ایرر نہیں ہے کونسا ایرر ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک ایرر ہے جو کہ یہ والا ہے کومن ویڈٹ ڈاٹ ٹیک ہے اب دیکھیں ٹیکسٹ فیلڈ آ چکی ہے یہاں پر بھی ہیں صحیح ہے یہاں پر بھی ہیں سائن اپ کو کلک کیا یہاں پر بھی ہیں کوڈ وہی ایک ہے ٹیک ہے وہی کومن میتھڈ کے اندر ایک مرتبہ میں نے بنا لیا اتنے ساری مجھے ڈیزائننگ کرنے کی بار بار اتنی ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف ایک ہی لائن کے اندر میں ان کو ایکسز کرتا ہوں ٹیک ہے اب یہ ہماری کیا بن گئی ایمیل فیلڈ بن چکی ہے اب ہم دوسری بھی بنائیں گے دوسری کوپی پیسٹ کر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں سائز باکس ہائٹ لگا دوں گا میں سکسٹین پوائنٹ ہو اور جو ہے یہاں پر میں اگر پیسٹ کر لوں گا ابھی ہمیں پاس ورڈ والی چاہیے پاس ورڈ میں نے لگا سوری لوک لوک چاہیے تو لوکل میں نے لگا دیا پاس ورڈ اوکے تو یہاں پر دوسری ٹیکس فیلڈ بھی ایزیلی آ چکی ہے in a few seconds ٹھیک ہے اس کو اگین میں کوپی کروں گا اور نیچے آوں گا سائز باکس پڑا ہوا ہے سائز باکس اگین اچھا میں کیا کرتا ہوں سب سے اوپر بنا لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کیا لوک نہیں مجھے چکیا یوزر نیم یا یوزر لکھ دیتا ہوں یوزر 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 اچھا پرسن پرسن آتا ہے پرسن لگا دیا میں نے اور یہاں پر یوزر نیم میں لگا دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر لازمیس کاما لگا دینا ہے اور دیکھیں تیسری فیلڈ بھی آ چکی ہے اس کو میں کوپی کر کے پیسٹ کر لوں گا سمپل اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں ایک ایک لائن میں ہماری سائن ایب سکرین بھی بن چکی ہے یوزر نیم فیلڈ ٹیک ہے دیکھیں کتنا سمپل کوڈ ہو چکا ہے ہمارا ری یوزیبل بیجٹ ہم یوز کر لیں تو ایسے ہی کر کے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں میں ایکسس آلائنمنٹ میں اس کو سینٹر کر لیتا ہوں اور یہی ٹیکسٹ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں ویلکم ٹو چلیں یہی لکھا ہونا یہی لکھا ہوگا لیں اور لاس میں ہمیں ایک بٹن بنانا ہے جو کہ یہ والا ہمارا بٹن ہے اوکے نہیں یہ والا بٹن ہے ہمارا دیکھیں کتنا سمپل ہو گیا ہمارے لیے یہ میں نے بٹن بھی منا لیا کوپی اینڈ پیسٹ آپ بھی ایسے کوپی پیسٹ ایزیلی کر سکتے ہیں صرف ایک مرتبہ کی محنت ہوتی ہے بس سائن اپ اور دیکھیں ہماری سائن اپ اسکرین بھی ان فیو منٹ بن چکی ہے اب ہم اس کو یوز کریں گے اور بہت ساری جگہوں پر ہم ان ویجٹس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے بیسٹ پریکٹس رہے گی کہ آپ ایسے ویجٹس بنائیں ایسے ٹیکسٹ فرم فیلڈ تو ہر ایپ میں ہوتی ہے تو آپ ایسی ایک بنا دیں جو کہ ہر کہیں آپ یوز کر سکیں اب اس کی جو پاسورڈ کی فیلڈ تھی اس کے اندر ہمیں سفکس بھی دینا تھا اور آئیکنز ڈورڈ ویزیبلیٹی اور یہ آ چکا ہے یہاں پر بھی اب دیکھیں فرنٹ این ہماری الموسٹ بن چکی ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ تھوڑا اور کسٹمائز میں کرلوں کہ یہاں پر اگر مجھے اوب سیکیورٹ چاہیے ٹیک ہے یہ تو ہم نے لگایا نہیں اور اگر ہمارے پاس یہ بھول ہوتا ہے ٹیک ہے بھول ہوتا ہے یہ بھی نل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ای میل سے تو نہیں بھیجیں گے یوزر نیم ٹیکسٹ فیلڈ سے نہیں بھیجیں گے صرف کہاں سے بھیجیں گے پاسورڈ فیلڈ سے بھیجیں گے تو اس لئے یہ نل بھی ہو سکتا ہے کیا اوب سیکیورٹ ٹیکسٹ اوکے تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں لگا دوں گا یہ بھئی یہ ہم بھیجیں گے آپ کو اور آپ ان کو قبول کریے گا اب دیکھیں یہاں پر ایرر آ رہا ہے اب ہم اس کو کنڈیشن لگائیں گے کیونکہ نل بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اگر یہ نل ہو مطلب کہ ہم کہاں سے بھیج رہے ہیں ہم یوزر نیم یا ای میل سے نہیں بھیجیں گے تو یہ بائی ڈیفال کیا ہم نل ہوگا اگر نل ہو تو کیا ہو کہ یہاں پر فالس ہو فالس ہو مطلب کہ ٹیکسٹ شو ہوگا ہمارا ٹیک ہے جیسے ہم نورملی ٹیکسٹ فیل میں شو ہوتا ہے ادھر وائز کیا ہو اوب سکیو ٹیکسٹ کے اندر جو بھی فالس ہو یا ٹرو ہو وہ یہاں پر شو ہوگا یہ دیکھیں اب وہ میں نے کنڈیشن لگائی ٹرو اور فالس کی طرح اب اس کا بیٹر وے یہ ہے کہ آپ یہ یوز کریں اب اس کا سمپل ڈبل کوشن مارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والی ویلیو نل ہو اگر نل ہو تو فالس آجا ہے ورنہ یہ ویلیو اس ویلیو کے اندر ٹرو ہو یا فالس ہو جو بھی ہو وہ شو ہوگا سمپل یہ اور یہ جو آپ نے دیکھی ان کا مطلب یہ کی ہے لیکن یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا کوٹ ہو گیا تو اس لئے یہ ریکمنڈڈ ہے تو اس کو میں ابھی اس کو ہی یوز کروں گا ابھی دیکھیں ابھی جو ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور ہم جاتے ہیں یہاں پر پاسورڈ ٹیکس فیلڈ کے اندر اور میں اس کو پاس کروا دیتا ہوں کہ آپ سکیور ٹیکس ٹریو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ شو ہوگا اب میں اس کو اگر فالس کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں شو ہو رہا ٹیکس ٹریو کرتا ہوں تو شو نہیں ہو رہا اوکے اور باقی جو ٹیکس فیلڈ ہیں ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا جیسی ہیں ویسے ہی ہوں گی باقی اس کی بیکنڈ ہم کریں گے جب آئی وٹن کو کلک کریں تو شو ہو ہو ونہا نہیں ہو وہ ہم آگے جا کر بیکنڈ میں کریں گے ابھی جو ہمارے پاس رینڈر فلو کا ایڈر آ رہا ہے وہ یہ ہی ہے کہ آوائیڈ یا کیا ہوتا ہے یہ ری سائز آوائیڈ کو ہم فالس کر لیں گے اور یہ ایڈر ہمانا چلا جائے گا ٹیک ہے اوکے تو ایسے کر کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو دیکھیں کتنی سمپل ہماری سکرین بن چکی ہیں ای میل اور پاس ورڈ اب لوگن سکرین جو تھی اس کے اندر پاس ورڈ ٹیکسٹ فیلڈ تھی اس کے اندر بھی میں آپسکیور ٹیکسٹ پاس کروا دیتا ہوں آپسکیور ٹریو ٹیک ہے یہ بھی ہمارا ہو جائے گا سمپل کنٹرول الٹ ال کروں گا تو یہ پورا کوڈ ہمارا الائن ہو جائے گا یہ یہاں سے لے کر ای میل پاس ورڈ اور یہ لوگن بٹن سائن اپ ٹیکسٹ اور یہاں پر ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارا وہی ٹیکسٹ ہو گیا یوزر نیم فیلڈ ای میل فیلڈ ای میل فیلڈ اور یہ پاس ورڈ فیلڈ ہے پاس ورڈ فیلڈ اور یہ ہمارا سائن اپ بٹن ہے تو ایسے ہی کر کے آپ ان کو ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں آئی اوپ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک اینڈ جس میں ہم کریں گے